مجھے آپ نے سمجھا رہا ہے کہ یہ پچھلے دو مہینے سے آپ کس طرح کی کرٹر کھیل گے جس طرح ساو شکیل کو مبارک و نیا لڑکا ہے بڑی سو کیا ہے ٹیسٹ میچ میں سو کرنا بڑی خوشی کی بات ہے بڑا کرنے لیکن اگر آپ ساڑھے تین سو بولوں پر یا سوا تین سو بولوں پر سو کریں گے سو میرے خیال میں اس میں کوئی ویجن نہیں ہوگا اس سو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دم میچ مینر ٹیسٹ میچ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے پاکستان کافی حد تک ٹیسٹ میچ کے بیچ میں آ گیا ہے اور لیکن میں یہ کہہ رہا کہ جس طرح پاکستانی کرکٹ کھیل رہا ہے تو مجھے بہت زیادہ اچھی کرکٹ نہیں کھیل رہا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے نا اس سے بہتر ہے پاکستان کو اس سے بہتر کرکٹ کھیلنی چاہیے جو ہو رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے ساروں کو کہ جی کون کس طرح کھیل رہا ہے کون کس طرح کھیل رہا ہے اسی پر ایک اپروچ ہوتی ہے کہ جی ٹیم کی مجھے پاکستان ٹیم کے تھوڑا سا یہ میں زیوجلی میں کرتا نہیں کہ جی اس طرح کی چیز لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کے پاس ہے نا کوئی سوچ نہیں ہے کہ جی کہ ہم نے نے کس برینڈ کی کرکٹ کھلنی ہے ہم صرف Serdarوں نے تو ہیں جا رہا ہے اور کرکٹ کھیلنے کس برینڈ کی کرکٹ کھیلنے یہ ہم محسوس نہیں educator ہیں lowest کہ ہمیں کس طرح کرنے جی جس طرح انگلند آیا تھا انگلند کыс پتہ چل رہا تھا کہ جی وہ کس برینڈ کی کرکٹ کھل رہے ہیں یہ لوگ کھل رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو کس سے اس کی کھل رہے ہیں ہم صرف کھل رہے ہیں اور میرے نہیں سمجھا رہا کہ جی یعنی چیز کیوں ہوئی ہے کہ کہ جی یہ ابھی باتیں ہونی شروع ہوئی ہیں کہ کہ جی کوچز کی اور کیپٹن سی کی اور یعنی چیزیں اس سے اندر پریشر آئے ہیں کہ کہ جی کیا چیز ہوئی ہے ورنہ یہ کہ جی میرا یہ خیال ہے کہ انہی کوچز نے جو سکلین اور یوسف ہیں انہوں نے بڑی زبردست ٹیم کھل لیا ہے بڑے مشکل حالات سے انہوں نے کم بیک کیا ہے اگر آپ پچھلا ورل کپ بھی دیکھیں کہ جی کن حالات سے انہوں نے کم بیک کیا یہی بابا رازر کا کپتان تھا کہ مشکل حالات میں انہوں نے بڑی ٹف کرکٹ کے ٹف سٹویشنز میں سے انہوں نے کم بیک کیا اور بڑی زبردست کرکٹ کھیل لیا ہے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی مجھے اب نہیں سمجھا رہا کہ یہ پچھلے دو مہینے سے آپ کس طرح کے کرکٹ کھیل گئے جس طرح سوش شکیل کو مبارک و نیا لڑکا ہے بڑی سو کیا ہے ٹیس میچ سو کرنا بڑی خوشی کی بات ہے بڑا کرنے لیکن اگر آپ ساڑھے تین سو بولوں پر یا سوہ تین سو بولوں پر سو کریں گے سو میرے خیال میں اس میں کوئی ویجن نہیں ہوگا اس سو میں اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا اور خود بھی کوئی بندہ انجوائی نہیں کرتا کہ جی ایسا سو اگر آپ کریں آج سرفراز جس طرح کھیلنے آیا تھا حالانکہ اس نے کم بیک کیا ہے بڑے عرصے کے بعد کھیل رہا ہے بڑا پریشر ہوتا ہے لیکن جس طرح وہ کھیلنے کے لیے آیا تھا نا اور جس طرح آکر اس نے سکور بنانے شروع کیے تھے دیکھ کے مزا آنا شروع ہوا تھا کہ یہ اچھی جی اس طرح کی جس طرح شان ہے شان کھیل ہے ہو سایتا ہے کچھ لوگ ہیں شان تھوڑا سا نا لگ رہا ہوکے کہ جی کہ مشکل میں ہے کہ جی اس نے کوئی لمبا سکور نہیں کھیل رہا لیکن میں آپ کو صحیح طرح جس برینڈ کی یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں جس طرح شان کھیل رہا ہے جس طریقے سے آکے کھیلتا ہے یہ اگر ہماری اپروچ اس طرح کی ہو جائے نا کل تو اس نے گہرا بالوں پر بیس کی وہ تو بہت تیزا یہ کبھی کبھار دن آ جاتا ہے کہ آپ جو بھی ٹرائی کرتے لگ رہا ہے لیکن اگر آپ پوزیٹیو کرکٹ کھیلتے ہیں نا جس طرح سرفراز آکے کھیلتا ہے مجھے خوشی ہوئی سرفراز کھلتے ہوئے دیکھ کے اس طرح جس طرح وہ کھیلتا ہے اس طرح آکے آپ کرکٹ کھیلیں گے تو ایمان صاحب کے چھے مہینے میں یا آٹھ مہینے میں یا سال میں نا ہماری ٹیم کا جنسہ کیلی بنا ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا بشرت کہ ہم پرانی ہی کرکٹ کھیل لے جائیں کہ جی بس روک رہے ہیں اس طرح یعنی ساوش شکیل پہ نہیں کرٹیسائز کر رہا اس کا اس نے سو کیا ہے تو اس کے سو کو نہیں میں کرٹیسائز کر رہا بڑا اچھا ہے کہ اس کی ویسے پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے لیکن ہم کسی برینڈ کی کرکٹ نہیں کھیل رہی ہے یہ کوئی اب اینا دو ہزار تیئیس میں میرا نہیں خیال کہ کہ جی اس طرح کا کوئی ہم کھیلنا کہ جی ساری ٹیموں کا اگر آپ کھیلنا دیکھیں وہ مختلف ہو چکا ہے ہمیں بھی تھوڑ سا اس چیز کو بہتر کرنا پڑے گا اور جی صرف ساو شکیل کو نہیں کہہ رہا کہ جی ساو شکیل اگر میرا مطلب ہے کہ ٹیم کی پلیننگ اس طرح کی ہوتی کہ ہم پلین اس طرح کرتے تو ڈیفنیٹلی ساو شکیل بھی اسی طرح ہی کھیلتا یہ نہیں ہے کہ جی اس کو کوئی اکیلے کو کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ہے نا یہ ساو شکیل بھی اچھا کھیلتا ہے یہ نیچے ہمارا یاغہ سلمان ہے یہ لڑکا اچھا ملا ہے کہ جی اس نے سکور کیا ہے ٹیل ہینڈرز کے ساتھ سکور کرتا ہے اوپر بابر آزم ہے ورلڈ کلاس نمبر ون پلیئر ہے صرف راز نے آکے بڑی اچھے پرفارمنس دی ہے اور امام بہت اچھا کھیل رہا ہے اسر شفیق بہت اچھا پلیئر ہے یہ سارے بہت اچھے پلیئر ہے ریزوان آپ دے نا یہ پیچھے ہمارے پاس بیٹھا ہے اب ریزوان کو دیکھیں یہ سارے بڑے زبردست پلیئر ہے لیکن ان کو تھوڑا سا مائنڈ کی ضرورت ہے کہ جی آپ کس طرح کھیل کھیلنی چاہیے کروڑی مرحال یہ تو ٹھیک اور اب پاکستان کا جو ٹیسٹ میں ہے کہ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی اب میرحال جتنا پاکستان نے سکور کیا ہے وہ سا تو یہ کل وہ آکے لیڈ تو ہو سکتا ہے وہ لے جے نیوزیلینڈ والے لیکن پاکستان کے پاس ایک چانس ہے کہ یہ اپنا آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کہ جی ابراہ وائٹل رول ندا کر سکتا ہے اور ہمارے فاس بولرز ہیں انہوں نے ہمارے فاس بولرز نے پچھلی ننگز میں برے بول نہیں کیے اچھے بول کیے اور یہ وکٹ جو لوگ سمجھے چینج ہے پہلی علی بکٹو سے لیکن پیور بیٹنگ وکٹ ہے اس میں بولرز کے لیے بولنگ کرنا بہت زیادہ ٹاپ ہے پچھلے میں تو یہ تھا کہ فاس بولرز کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کہ جی نیچے رہا تھا بہت ہی سلو تھا لیکن اس میں اور سپنرز کے لیے تھا کہ جی بال نیچے رہ رہا تھا سپن ہو جاتا تھا اور بال سپن ہو جاتا تھا رف بن جاتے تھے یہ ان ساری پچھل سے بہتر پچھل ہے بیٹنگ کے لیے کیونکہ یہ کوئی تیز پچھل نہیں ہے کیونکہ اس کو کسی سے کہا جائے کہ ہم نے بکٹ ہاں بکٹ چینج صرف اتنا ہوئے کہ جی پیور بیٹنگ بکٹ ہوگی ہے یہ بیٹسمن بتا رہا ہوں کہ کسی بھی بیٹسمن کے لیے یہ بالکل آئیڈیل وکٹ اسکور کرنے کے لیے تو لیکن یہ چانس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چوتھا دن ہوگا کہ جی عبرار کر سکتا ہے نسیم شاہ ریورس ونگ کراچی میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جہاں بیٹنگ وکٹ ہونا تو ٹی کے بعد ریورس ونگ سے کوئی بھی اچھا سپیل کرے تو وہ اس ایک سیشن میں ہے نا تین سے چار وکٹ لے سکتا ہے کوئی بھی بولر تو یہ پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے جس کو پاکستان آبیل کر کے اس ٹیس میچ میں نا جیس سکتا ہے لیکن اوورال یہ ہے کہ جی پاکستان کی جنسی پرفارمیس ہے وہ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی تھوڑی سی ہمیں پوزیٹیو اپروچ کی ضرورت ہے کہ جی ہم میں نا تھوڑا سا ہمیں کرکٹ کو اگریسیو اینا چلانے کی ضرورت ہے اور جی میں کسی کو بھی نہیں کہو گا کہ جی ہمارے کوچس کو یا کچھ میں بابر آزم مرل کلاس پلیئر ہے یا رہا ایریشیٹیو بابر آزم کو خود لینا چاہیے